تو سٹوڈنٹس اگر ہم کلاس 10 اور 12 ریگولر سٹوڈنٹس کے ایکزام ڈیٹس کی بات کریں جن کا ایکزام ونٹر زون کے ساتھ ہونا ہے چاہے پھر وہ سٹوڈنٹس جمہو ڈیویجن سے ہیں یا کشمی ڈیویجن سے ہیں جن کا ایکزام ونٹر زون کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر ہم آپ کے ایکسپیکٹڈ ایکزام ڈیٹس کی بات کریں کی آپ کا ایکزام کس منتھ میں ہوگا اور کس ویک میں ہوگا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اگزام جو ہے وہ last week of October یا first week of November میں ہونے کے بہت chances ہیں تو اگر ہم آپ کے practical exams کی بات کریں تو وہ آپ کے theory exam سے پہلے لیے جائیں گے اور students اب بچے class 11th والے تو آپ کا exam جو ہے وہ class 10th اور 12th کے exams کے بعد ہوں گے مطلب جو ہی class 10th اور 12th کے exams ختم ہوں گے تو آپ کے exams ہو جائیں گے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا exam جو ہے وہ December یا جنوری میں ہونے کے chances ہیں تو students آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو exam dates بتائی ہیں یہ expected exam date ہے مطلب کہ یہ ہماری expectation ہے کہ آپ کا exam انہی dates پہ ہونے کے chances ہیں باقی officially یہ ابھی confirmed نہیں ہے تو students اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو like اور share کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو subscribe کیجئے